السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سو خیری ایسے ہوں گے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا مہنگا ترین مایا نہ پیٹرل ہے نہ کوئی اتر نہ سینٹ اور نہ ہی کوئی مقصود پرنٹر کی انک بلکہ ایک پچو کا ذہر دنیا کا سب سے مہنگا ترین مایا ہے اس کے ایک گیرلن کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے قریبا 37 ملین ڈالر اگر پاکستانی ربوہ میں حساب لگائیں تو لگ بگ دس عرب کے قریب بنتے ہیں اس سے زیادہ لاکت آ سکتی ہے جبکہ مارکٹ میں یہ قریبا 49 ملین ڈالر یعنی پاکستانی 11 عرب روپیہ کے حساب سے فروخت ہو سکتا ہے یہ انتہائی طاقتوار ہوتا ہے لیکن صرف تھوڑی سی مقدار میں کچھ مخصوص بچو کی نسل کے نمونوں سے نکالا جاتا ہے یہ مخصوص زہریلے ترین بچو جن کو ڈیتھ سٹاکر کہا جاتا ہے ان کے ڈنگ سے ان کا زہر کشید کیا جاتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید انفرمیٹیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریئے گا تو چلیے ویڈیو کی طرح پڑھتے ہیں دوستو اس زہر کو مختلف تحقیق میں استعمال کیا جاتا ہے اور جب اس کو مزید کشید ریفائن اور تبدیل کیا جاتا ہے تو اسے لیوپس یعنی ایک انسانی جسم کے مدافتی بماری اور اس کے علاوہ ہڈنیوں کے ایک مخصوص بماری جسے ریومٹائٹ آرثرائٹس کہا جاتا ہے اس کے درد کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک بچو کا زہر نیورو ٹاکسن سے برا ہوتا ہے جو عام طور پر ان آئین چینل کو روکتا ہے جو عساب کو فعل کرنے کے قابل بناتے ہیں ایسی عدویات یا کیمیکلز کی ایک فیرست ہے جو اس وقت مارکٹ میں بلکل ٹھیک یہی کام کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا زہر بہت قیمتی ہوتا ہے جن سے یہ عدویات یا یہ والے کیمیکلز بنائی جاتی ہیں بچو کے زہر کو تریاک یا اینٹی وینم بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت مہنکا ہے اور جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر مناسب کنڈیشنز میں رکھ دیا جائے تو اس تریاک کو لمبے عرصے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہر بچو انتہائی کم مقدار میں یہ زہر اپنے جسم میں پیدا کرتا ہے انتاظن روزانہ دو میلی گرام زہر ایک بچو کے جسم میں پیدا ہوتا ہے ایک بچو کے فارم میں ان کا زہر دو گرام فی دن میں اکٹھا کیا جاتا ہے جو کئی مہینوں کے بعد جا کر ایک گیلن جتنا ہو جاتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس کی کیمیکل بناوٹ خراب نہ ہو اور یہ قیمتی زہر طلف نہ ہو جائے پھل حال یہ دردگوش عدویات بنانے مختلف کینسر کے مریضوں میں کینسر کے خلیات کو اپنا دائرہ کار بڑھانے سے روکنے اور ساتھ ساتھ دماغی رسولیوں کے مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بچو کے رہر کو جمع کرنے کے بعد اسے عام طور پر منجمت کیا جاتا ہے یا پاوڈر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر بین انہیں ملک فروخت کے لیے بیجا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت گولیے گا آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ